جی زیگم صاحب آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے جو سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت ہو رہی ہے اب تک جو سماعت ہوئی ہے اس کے بارے ہم کیا بتائیں گے دیکھیں آج جو آرمی جو ریگولیشنز ہیں بیسیکلی آج کورٹ میں وہ ڈسکس ہوئی اس میں چونکہ ریگولیشنز میں آرمی چیف کا جو اگر بات کریں خالصتاً آرمی چیف کی تائناتی کے حوالے سے شک موجود ہی نہیں تھی کیونکہ دو سو پچپن جس میں کل ترمیم بھی کی گی تھی وہ چونکہ آٹاری جنرل نے بھی اس کی کاپی بھی جب پیش کی تو اس کے بعد یہ بتائے گا کہ یہ فوج کے جو افسران ہیں فوجی جوان جو ہیں اور ان کے جو جونئر کمیشن افسران ہیں ان سے متعلق ہے اور اس میں آرمی چیف کی جو تائناتی ہے اس کا ذکر نہیں ہے چونکہ اس میں جو مختلف ریٹائرمنٹ کا ذکر ہے تو جسٹس منصور علشاء نے متدد دفعہ پوچھا کہ جو ایک ریٹائرمنٹ کے بعد جو اس کی تائناتی ہے اس کا کیا پرسیجر ہے کیا اس کو ایک ریٹائر جنرل کو دوبارہ آرمی چیف لگایا جا سکتا ہے تو اس پہ جو انہوں نے اٹانی جنرل چونکہ متدد بات تو ایسا فیل ہوا ہے کہ وہ لا جواب سے ہیں ان کے پاس کی جواب نہیں اور ایک موقع پہ انہوں نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی تائناتی کے حوالے سے ریگولیشن جو ہیں وہ خاموش ہیں اور اس پہ چونکہ چیف جسٹس نے یہ کہا ہے کہ آج یہ معاملہ چونکہ ہم نے ٹیک اپ کیا ہے اور اس کو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو تسلی سے سنیں اور اس پہ جو ایک اس کو سیدھا کریں کیونکہ جو ریاض انیف رائی ہے آپ بھی بہتر اسے جانتے ہیں اور وہ ہم آٹھ دس سال سے اس کو جانتے ہیں وہ تو کل ہی اپنی درخواست واپس لینے کی درخواست دے چکے تھے اور آج عدالت نے یہ کہا ہے کہ یہ سو موٹر میں تبدیل نہیں کیا بلکہ ہم اسی انہی کی درخواست کو آگے ٹیک اپ کر رہے ہیں اور چونکہ جو بنیادی جو سوالات ان میں سے اگر ایک اگر میں بلکل پین پوائنٹ کروں تو اس میں یہ ہی تھا کہ جو آرمی چیف کی تائناتی کا ریگولیشن میں بھی ذکر نہیں ہے اور جو ایکٹ ہے اس میں بھی ذکر نہیں ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو حکومت ہے روٹارنی جنرل نے وہ ناکام رہے ہیں سپریم کورٹ کو اب تک اس حوالے سے کوئی قانونی بتانے میں جواز سپریم کورٹ آپ دیکھیں جو چیف جسٹس نے واضح طور پر کہا ہے کہ دو سو پچپن میں جو آپ ترمیم کر کے لے آئے ہیں وہ آرمی چیف کورٹ اس میں ہی نہیں ہوتا کیونکہ کل ساری جو مشینری کی حکومتی مشینری ایک کبینہ کا انگامی اجراز بلایا گیا اس میں جو دو سو پچپن تھا اس میں ترمیم کر کے آج جب اس کو ابھی تک وہ بتایا بھی نہیں گیا ایون آرمی چیف کی تائناتی کا حوال سے جو ترمیم کر کے سپریم کورٹ کو اگاہ کرنا تھا لیکن جسٹس چیف جسٹس آصف سید خوستہ نے واضح طور پر کہا کہ جو دو سو پچپن کی آپ ترمیم کر کے لائے ہیں وہ اس میں آرمی چیف کورٹ نہیں ہوتا اور اٹارنی جنرل جو ہے میں پہلے بھی کہا چکا کہ کافی دفعہ مواقع ایسے بھی آئے کہ اٹارنی جنرل ایسا فیل ہوا جیسے لا جواب تھے کیونکہ آرمی ریگولیشنز کی جو ایک بک ہے وہ بھی اٹارنی جنرل کہہ رہے تھے کہ ہمیں صبح ملی ہے اس وجہ سے وہ اپنی تیاری بھی ان کی مکمل طور پر نہیں ہے اور ججز جو تھے انہوں نے جب وہ کافی مانگی تو ان کے پاس بھی ایک کافی تھی اور ایک جو کافی تھی وہ ججز جو ہیں وہ آپس میں تقسیم کر کے وہ پڑھتے رہے ہیں اور اس میں مختلف جو سوالات ہیں وہ کرتے رہے ہیں اور اٹارنی جنرل جو ہے وہ جو اپنی انپورٹ دینے کے لیے بار بار اس قوانین کا جو سارا لے رہے تھے اور اس پر جو سوالات تھی ان کے جوابات مکمل طور پر نہیں دے سکیتے ہیں اب سماعت دوبارہ کتنے بجے ہوگی دیکھیں دو بجے کا جو وقت ہے وہ ایک فل کورٹ ریفرنس ہے ایک بجے جو جو لارجر بینچ ہے فل کورٹ بینچ ہے دس رکنی جسٹس فائز عیسیٰ کی سپرائی میں سماعت کر رہا ہے ایک بجے وہ غتم ہوگا ہے ایک گھنٹے کا درمیان میں نا یہ وقفہ بچتا ہے جس میں عدالت نے یہ کہا کہ ہم اس کی سماعت رکھیں گے کیونکہ پہلے عدالت نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم اس کی کل سماعت کر لیتے ہیں ہمیں کوئی جلدی بھی فیل نہیں لیکن آپ ایک بجے اس کی دوبارہ سماعت دو